دیکھیں اس میں یہ ہے کہ لیڈر کو چاہیے کہ جب وہ سپیچ کرتا ہے یا بولتا ہے تقریر کرتا ہے یا بتاتا ہے چیزیں اپنے تو اس کو فالو کرتے ہیں جو اس کے فالورز ہوتے ہیں خان صاحب کو اس بات میں سوچنا چاہیے جس طرح کس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو اس میں یہ دیکھنا چاہیے اب عدالت میں اولایا ہے ادھر تو وہ دیکھیں وہ کیا موقف اختیار کرتے ہیں یا کوئی نئی راہ لیتے ہیں اس میں اگر دیکھتے ہیں اگر انہوں نے بھی اپنا موقف لینا ہے کہ انہوں نے کہنا ہے کہ جی میں نے اس طرح نہیں کہا تھا اس کو کسی اور انگل میں کہا تھا کہ میں ان کے خلاف قانونی کاروائی کریں گے تو وہ تو اس طرح ماضی میں بھی سارے ان کو دیکھ رہے ہیں کہ ماضی میں بھی جو بھی رانہ سناولہ ہیں وہ بھی اس طرح کی باتیں کرتے رہے ہیں اس طرح کے چل رہیں گے جو چیزیں وغیرہ ان تمام چیزوں کو تمام پہلوں کو دیکھ رہے ہیں اب ظاہر ہے اس چیز اس دن کو بھی انتظار ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں جو اس میں معاملے میں جب کہا جا رہا ہے کوئی بڑا کیس کو جس طرح ایاض صاحب کہہ رہے ہیں کوئی بڑا اس طرح معاملہ نہیں ہے ایک فل بینچ بنا ہے فل بینچ اس کو مکمل طور پر دیکھے گا اس میں کیا ہوتا ہے یہ عدالتی اس بارے میں فیصلہ کرے گی لیکن یہ ہے کہ جو ان کے جو چیزیں ہیں ان کے جو کارکن ہیں وہ بھی اس چیز کو اگر دیکھیں گے کہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں ان کا لیڈر تو وہ بھی ظاہر ہے اس طرح کریں گے اس طرح ان کو ایک سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے تاکہ نا یہ معاشرے میں انعار کی اور یہ انتشار اس طرح کی چیزیں نہ پھیلیں اداروں کے لیے ایک عزت احترام اور جو ہے رولز اور ریگولیشن کے مطابق چلنا چاہیے اگر یہ اداروں کو کوئی فالو نہیں کرے گا تو پھر یہ کسان سسٹم چلے گا یہ ساری چیزیں ہیں اس وقت دیکھنے ملک میں اس چیز کو دیکھنا ہے کہ اداروں کو احترام بھی کرنا ہے اداروں کو ساتھ چلنا بھی ہے ملک کے سسٹم کو چلانا ہے آگے ایکنومک سسٹم تو ہے نہیں ہے دوسرے سسٹم نہ چلے تو پھر کون مانے گا کون فالو کرے گا بلکل یہ اداروں کا نائرہ ہے ایک سسٹم